بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت سب سانس روک کر بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں کچھ اچانک بڑا ہو سکتا ہے ابھی جس طرح سے آپ سن رہے ہیں کہ گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں علی ممت خان صاحب کو رہائی ملتی ہے پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے ملکہ بخاری صاحبہ کو رہائی ملتی ہے پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے شیری مزاری صاحبہ کو تیسری مرتبہ پھر سے گرفتار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ خبریں یہ ہیں کہ چوبیس لوگ تحریک انصاف کے وہ اب تحریک انصاف چھوڑنے کو تیار ہیں علی زیدی صاحب کی آپ نے خبر سنی کہ وہ آئے اور انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی لیکن تحریک انصاف چھوڑنے سے انکار کیا اور اس کے بعد پھر ان کو جاکباباد جیل لے جائے گیا پہلے ان کو ہاؤس ریسٹ کیا گیا تھا لیکن اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی تو اس ودا سے جناب ان کو پھر دوبارہ جیل بھیج دیا گیا ہے تو ان سب خبروں میں عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کوٹ ان کوٹ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ دنیا بھر میں اللہ نے مجھے بہت عزت دی لیکن میں کبھی اپنا ملک چھوڑ کر نہ گیا نہ کبھی جاؤں گا میرا جینا مرنا پاکستان میں تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا عمران خان اب یہ بات عمران خان صاحب پہلے کر چکے ہیں کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے یہ لوگ ملک سے چلے گئے مشکل وقت آئے گا ملک سے چلے جائیں گے لیکن میں ملک سے نہیں جاؤں گا اب وہ وقت ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آفر ہوئی ہے کچھ سینئر صحافی اس بارے میں بات کر رہے ہیں سوشل مڈیا پر یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے اب ان میں عمران شفقت صاحب ہے سینئر صحافی انہوں نے کہا ہے کہ انٹرانشل اسٹیبلشمنٹ خان کو نکالنا چاہتی ہے بچانا چاہتی ہے اس لیے امریکہ نے برطانی کے ساتھ مل کر جمائمہ کو سامنے کھڑا کیا ہے اور ملک ریاض صاحب بھی اس کام میں استعمال ہو رہے ہیں اور اس سارے معاملے میں سب سے اہم اور بڑی خبر میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ خبر ہے کوئی رائے نہیں خبر ہے کہ اس سب کام میں جمائمہ خان کو حسین نواز کی معاملت حاصل ہے اب یہاں تک خبر ہے اور مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حسین نواز جمائمہ کا ساتھ دیکھ کیوں رہے ہیں میری ناقص رائے میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات وہ صرف ایک لفظ ہے ایکنومکس یعنی کاروبار حسین نواز جمائمہ ملک ریاض یہ سب چاہ رہے ہیں امران خان بحافظت پاکستان سے برن ملک چلے جائیں مخدوم شاہ بدین نوجوان صافی بڑے مشہور وہ کہہ رہے ہیں جی کل معروف تاجر اقیل کریم ڈیڈی امران خان سے ملاقات کے لئے گئے ان سے متعلق بہت سی اہم باتیں گردش کر رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کے علامی کے بعد اقیل کریم زمان پارک آمد ہوئی اور خان صاحب کو اہم پیغام پہنچا دیا گیا پیغام تھا کہ خان صاحب آپ کے لئے تیارت کھڑا ہے تیار کھڑا ہے آپ اپنی بیگمہ کو ساتھ لیں کچھ ضروری سامان ساتھ رکھیں اور ملک سے عزت سے باہر چلے جائیں اور اگر آپ نہیں نکلتے تو پھر دمہ دم مستقلندر ہوگا پھر آپ کے لئے کوئی معافی نہیں ہوگی اور آپ اپنے مسائل پھر کہیں سے حل نہیں کرا پائیں گے آرمی ایکٹ بھی لگے گا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگے گا کریک ڈاؤن بھی کیا جائے گا اور سب کچھ بکھیر دیا جائے گا اور جانے سے پہلے ایک مہائدہ کرنا ہوگا کہ آپ جا کر خطرناک نہیں ہو جائیں گے کچھ زمانتے دیکھ کر جانا ہوگا آپ وہاں جا کر زبان بند رکھیں گے اور کچھ عرصے کے لئے آپ کو سیاست سے دور رہنا ہوگا اور اس سب ڈیل کے لئے کوئی زامن بھی ہوگا اب ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دس سال کے لئے گئے تھے لکھ کر معاہدہ کیا تھا اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا اور یہ بات ہوئی تھی پھر وہ معاہدے کی خلافر زکرت پاکستان آگئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ لکھا ہوا سائن شدہ معاہدہ سامنے آ گیا تھا اور اس سے پہلے ساری باتیں ہو رہی تھیں احتجاج کی اور پھر جو لوگ ساتھ تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اچانک پتہ لگا کل سون نواز ہے بنے تو ہمیں اسی وقت بھی کہا کہ جی بالکل آپ نے احتجاج کرنا ہے ڈٹے رہنا ہے لیکن اچانک پھر اسی دن جب تک ہم سے بات ہو رہی تھی اس کے فوری بابتہ لگا کہ وہ سارا خاندان تیارے میں سعودی عرب چلا گیا اور پھر میاں نواز شریف صاحب کافی ارسا ملک سے باہر رہے تھے اب میاں نواز شریف صاحب اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ان کے بیٹی مریم نواز صاحبہ وہ عمران خان کے خلاف بڑی شدید تنقید کر رہے ہیں اور کہنے کہ یہ تو کسی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے ایک گینگ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس پر بھی تنقید ہوئی ہے لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک کریک ٹاؤن تو ہے اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ گرفتاریاں ہیں پکڑ دھکڑ نظر آ رہی ہے اور اب آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس سوالے سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں چند خبریں میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف توہنی مذہب کارڈ استعمال کیا گیا ایکسپریس کی خبر ہے امریکی رپورٹ اب یہ بات ہو رہی ہے اس میں ونان فضل الرحمن صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ جی ان کے ذریعے یہ سب کیا گیا پھر پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی میڈیا کے موجودی میں سرچ آپریشن کریں مکمل تعبون کریں گے کیونکہ کہا گیا کہ نگران وزیر اطلاعات کی طرف عامی میر صاحب کی طرف سے جو خود بھی صاحب ہی ہیں وہ کہہ چکے ہیں تیس سے چالیس دہشتگرد عمران خان کے گھر کے اندر موجود ہیں زمان پارک کے گھر کے اندر انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان کے لئے آپریشن کرنا ہے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی فوری طور پر عمران خان کی گرفتاری کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن خاج عاصم کی بات سنیں تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں اور یہ سب باتیں رانہ سنا اللہ بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ابھی عمران خان صاحب کو منانک کوشش ہو رہی ہے کہ اکیل کریم ڈیڈی صاحب کی اگر بات کریں تو ان کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ جی میں تو معیشت کی بہتری کے لیے آیا تھا تو کیا یہ جو خبر گردش کر رہی ہے کہ جی معیشت جو سین اصافی میں نمتا ہے عمران شفقت کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت کے لیے بات ہو رہی ہے عمران خان ہی آ رہے گرفتار کر کے رکھا گیا تو ایک انسٹیبلٹی رہے گی دوست مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹیبلٹی لے کر رہے ہیں تو وہی فارمولا جو میاں نواز شیف پر تھا کہ ملک چھوڑ کر چلے جائے تو وہ اگر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر شاید پیشے سے پارٹی بھی ٹوٹ ہو جائے گی یا جو پارٹی بچ جائے گی اس کا تو مسئلہ نہیں ہے اس کو تو مینیج کیا جا سکتا ہے تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر وہ الیکشن میں بھی وہ بات نہیں رہے گی لوگ اس طرح ووٹ نہیں کریں گے بہت سے لوگ کہیں اور چلے جائیں گے جس طرح جھانگی ترین ایکٹیو ہو چکے ہیں دیگر لوگ ایکٹیو ہیں تو ان کو سنبھال لیا جائے گا اب یہ آفرز عمران خان صاحب کو ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے میں نے بتایا سب سے میں نے پہلے جملہ وہ بولا ہے کوٹ ان کوٹ کہ جی بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اگر وہ گرفتار ہو کر پاکستان رہتے ہیں تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں حکومت اگر معیشت نہیں سنبھال لے گی تو پھر دوبارہ احتجاج یا اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے شاید کوشش یہ ہے کہ جی عمران خان یہاں جیل میں رہتے ہیں تو نہ عمران خان کا فائدہ ہے نہ ہمارا فائدہ ہے تو عمران خان ملک سے باہر ہی چلا جائے تو ایک بیانے بھی بن سکے گا لوگ مایوس بھی ہو سکیں گے کہ جی عمران خان تو چلا گیا وہ تو کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا اور پھر ہمیں آسانی ہوگی کہ پھر کوئی ایجیٹیشن بھی اس طرح سے نہیں ہو سکے گی لوگوں کے دل میں ہی بات آ جائے گی تو علی زیدی صاحب میں نے دوبارہ بتایا آپ کو جیل چلے گئے ہیں جب تک عمران خان زندہ ہے پارٹی چھوڑنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا علی زیدی ابھی بھی وقت ہے بیٹھ کر بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں عمران خان منسلسلی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو سیاسی مات کہنے والے بے ایمان ہیں مریم نواز کا بیان آ گیا میں نے عرض کیا ملیقہ بخاری کو جیل سی رہی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور اب بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک گرفتاری ہو رہی ہے فیصل وارڈا کہتے ہیں بدقسمتی سے پی ٹی آئی دوسری ایمکو ایم بننے جا رہی ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے فیصل وارڈا کا جو مطلب ہے طریقہ انصاف میں رہے کہ جس طرح ان کے جو قائد تھے وہ باہر لیکن وہ کافی عرصے سے باہر تھے لیکن جو ایمکو ایم پاکستان رہ گئی وہ پھر اس نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا تو اس طرف اشارہ نظر آ رہا ہے اور یہی اسی ودا سے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں امران خر کا بیان بھی ہے کہ جی ان کو ملک چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے ہنگام آرہی کے منصوبہ سازوں کو پھر اتنا سزا دینی چاہیے فیصل وارڈا پی ٹی آئی کی پولیس اور میڈیا کو زمان پارک میں سرچ آپریشن کی پیشکش یہ خبر چل رہی ہے علی زیادی کی نظربندی ختم فوری طور پر جکبابت جیل منتقل منتقلہ نوٹفکشن جاری جن لوگوں کے چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی سمجھ علی زیادی بھی تھے لیکن آخری وقت پہ علی زیادی نے انکار کر دیا باقی لوگوں کے طرف سے بیانات آ رہے ہیں اور ابھی بات کی ہو رہی ہے پولیس نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا چیرم نے طریقہ انصاف کا بیان چل رہا ہے اور پھر یہ کہ جناب بی بی سی لکھ رہا ہے کیا نو مئی کی توڑ پھوڑ طریقہ انصاف میں ٹوٹ پھوڑ کا نقطہ آغاز ثابت ہو رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ابھی تک سامنے آئے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان میں جناب ایم پی اے صاحب بھی ہیں جنہوں نے اعلان کر دیا ہے آمیر کیانی صاحب کا تو پہلے آ گیا نام اس کے ساتھ اور لوگ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ وہ بھی اعلان کریں امران خلص اب کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا پارٹی تو ختم نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے رکنس انسیم بلی سنجے گنگوانی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان یہ آپ نے سن لیا کہ یہ خبر بھی ہے اب بیسے تو طویل ابھی نام ہے چوبیس کی فیرست کہا جا رہا ہے کہ جناب چوبیس لوگ ہیں جو طریقہ انصاف چھوڑنے کا ابھی آنے والے دنوں میں یا کچھ وقت میں اعلان کر سکتے ہیں کچھ سینر صاحبی اس بارے میں کہہ رہے تھے لیکن کچھ کی خبریں غلط بھی ثابت ہوئیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی بہت بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور چھوڑنے گے اس طرح کی بات ہو رہی تھی مگر بڑی تعداد میں ابھی تب تو سامنے نہیں آیا لیکن اب یہ سنو نیوز کی خبر ہے اور یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے سنو نیوز کہہ رہا ہے کہ جی سنو نومی کے بعد تریکن صاحب کے چوبیس صاحب کا ایم این ایز نے پارٹی چھوڑنے کی تیاری کر لی تریکن صاحب کے متعدد اہم ایم این ایز کا ایک دوسرے سے رابطہ جلد میڈیا کے سامنے پارٹی چھوڑنے کا بازابطہ اعلان کیا جائے گا اور اس کی ڈیٹیل بھی ہے اس میں جھانگیر ترین کا بھی معاملہ ہے وہ بھی اس کام پر لگے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ ڈیٹس ہیں اور خاص طور پر جھانگیر ترین کیا کرنے والے ہیں اور یہ چوبیس لوگ جو ہیں ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے اللہ حافظ